بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو مختلف بیماریوں کا ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں اور مختلف لیب ٹیسٹ کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں لیکن آج میں آپ کو ایریکٹر ڈسپنگشن کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اور وہ بھی بزریہ کسی میڈیسن نہیں بلکہ بزریہ فوڈ دوستو آپ ایسی فوڈ کھائیں گے میں آپ کو ایسی فوڈ بتاؤں گا جن کو جسٹ سیون ڈیز یوز کر کے ہی آپ اپنا ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم بلکل ٹھیک کر لیں گے اور وہ بھی ویدن سیون ڈیز تو دوستو لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان ٹویلو فوڈ کی جو ایریکٹر ڈسپنگشن کے پرابلم کو ویدن سیون ڈیز ہی ٹھیک کر لیتی ہیں اور آپ ان فوڈز کو استعمال کر کے ایریکٹر ڈسپنگشن کے پرابلم سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتے ہیں تو ان میں سب سے فرسٹ نمبر پر ہے بلیک بیری ریسرچ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلیونائیڈ ایریکٹر ڈسپنگشن کے لیے پینس کی سختیوں کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہیں اور بلیک بیری فلیونائیڈ سے بھرپور گزا ہے لیکن اگر آپ کو بلیک بیری میں اثر نہ ہو تو ڈارک چاکلیٹ سٹرابری بلیو بیری سیب ناش پاتی لیمو یہ بھی فلیونائیڈ سے بھرپور گزائیں ہوتی ہیں اور یہ فلیونائیڈ حاصل کرنے کے بہترین سرائیہ ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ فوڈ کی اور وہ ہے وارٹر میلن وارٹر میلن ایریکٹر ڈسپنگشن کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو فوڈ ہے وارٹر میلن میں ایل سیٹرولین پایا جاتا ہے جو ایریکٹر ڈسپنگشن کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ پینس میں بلڈ سرکولیشن کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس طرح یہ ویاغرہ کا کام کرتا ہے وارٹر میلن میں لائکو بین بھی ہوتا ہے جو دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے تو وارٹر میلن ایک ایسی فوڈ ہے جو آپ کے ایریکٹر ڈسپنگشن کو جسٹ ویدن فور ڈیز ہی ٹھیک کر دیتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر تھری پہ آنے والی فوڈ کی تو وہ ہے سپینچ اینڈ ڈارک لیفی گرین ویجی ٹی بلز ان میں فولیٹ فولک ایسیڈ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور فولیٹ ویٹامین بی نائن قدرتی شکل میں پائے جاتا ہے اور سچ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جن مردوں کو ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم ہوتا ہے ان میں فولک ایسیڈ کی کمی ہوتی ہے اس لیے سپینچ اینڈ ڈارک لیفی گرین ویجی ٹی بلز ایریکٹر ڈسپنگشن کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہے اگر آپ کو ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم ہے تو پالک اور گہرے پتوں والی سبزیاں کھانے سے آپ کا ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر فورت پہ آنے والی فوڈ کی تو وہ ہے اوٹ میل اوٹ میل یعنی دھلیا اوٹ میل میں نون ایسینشیل امائنو ایسیڈ ایل ارجنین پائے جاتا ہے جو کھون کی نالیوں یعنی بلڈ بیسلز کے مسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور پینس میں بلڈ سپلائی کو بڑھاتا ہے اس طرح یہ ایریکٹر ڈسپنگشن کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو فوڈ ہے اگر آپ کو ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم ہو تو آپ کے لیے اوٹ میل یعنی دھلیا بہت ہی ایفیکٹیو فوڈ ہے یہ آپ کے ایریکٹر ڈسپنگشن کے پرابلم کو بہت جلد ٹھیک کر دیتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 5 فوڈ کی تو وہ ہے پسٹیشیو آلمرڈز اینڈ والنرڈز یعنی پسٹا بادام اور اکھروٹ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ پسٹا کھانے سے ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم ریورس کیا جا سکتا ہے اور تین ہفتے پسٹا کھانے سے ان مردوں میں نمائیہ بہتری آئی جن کو ایریکٹر ڈسپنگشن کا پرابلم تھا پسٹا آکسیڈینٹس کا ایک ذریعہ ہے جو پینس میں بلٹ سپلائی کو بڑھاتا ہے اور ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ بادام اور اکھروٹ کھانے سے جنسی کھوائش میں اضافہ ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 6 فوڈ کی تو وہ ہے پومیگرینیٹ جوس یعنی انار کے رس انار کے رس میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈینٹس نائٹرک ایسٹ کے لیول کو بڑھاتے ہیں جو ایریکٹری ڈسفنکشن کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتے ہیں ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی کو ایریکٹری ڈسفنکشن کا پرابلم ہو تو انار کا رس لینے سے وہ جسٹ ویدن فائیو ڈیز ہی بہتر ہو جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 7 فوڈ کی تو وہ ہے ایووکاڈو اس میں زنک بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے جو ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور چند دنوں میں ہی ایریکٹری ڈسفنکشن کے پرابلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 8 فوڈ کی تو وہ ہے بناناز یعنی کیلہ کیلے میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے کیلے میں فلیونائٹ بھی بہت ہوتے ہیں ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ کیلہ کھانے سے ایریکٹری ڈسفنکشن کا پرابلم چند دنوں میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 9 فوڈ کی تو وہ ہے فیش مچھلی کی کچھ اکسام میں اومیگا 3 فیٹی ایسرز زیادہ ہوتے ہیں جو ایریکٹری ڈسفنکشن کو بڑی تیزی سے بہتر کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 10 فوڈ کی تو وہ ہے چلی پیپرز یعنی کالی میرچ یوگنڈا میں کی گئی ایریکٹری ڈسفنکشن پر ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کالی میرچ پینس میں بلڈ سپرائی کو بڑھاتی ہے اور ایریکٹری ڈسفنکشن کو بہت جلد بہتر کرتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 11 فوڈ کی تو وہ ہے پینس یعنی مونگپلی مونگپلی ارجنائن سے بھرپور ہوتی ہے ارجنائن کے ساتھ اضافی خوراک خون میں نائٹرک آکسائیڈ کے لیول کو بڑھا کر پینس میں بلڈ سپرائی کو بڑھاتی ہے اور ایریکٹری ڈسفنکشن کو ٹھیک کرتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 12 اور لاسٹ فوڈ کی تو وہ ہے کافی اپنے متعدد گزائی اجزہ اور اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ کافی کے بہت سے فوائد ہیں یہ ڈیابٹیز پارکنسن اور الزائیمن جیسی کرونک ڈزیز کے خطرے کو کم کرتی ہے اور یہ ایریکٹری ڈسفنکشن کو بہت جلد ٹھیک کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیفن بلڈ ویسل کو ریلیکس کرتی ہے اور بلڈ سپلائی کو بڑھا دیتی ہے اور اس طرح سے ایریکٹری ڈسفنکشن کا پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ